پلاؤ بنانے کے لئے ساری چیزیں میں نے یہاں پر تیار کر کے رکھ دی ہیں میں نے پہلے پانی ڈالا تھا چاول بوائل کرنے کے لئے چاول ابھی چکن کو میں اس لیئر کے لئے ابھی جنرے دینا میں پاکوڑے بنانے لگے آج دراصلنا ہم نے افتار پر چاچا اور چاچی کو اس کے بار ہے ہمارے پاس اتیق احمد اسلام علیکم سلمہ مسجد نبی کا سب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے لئے میں نے کہاں کی کھر 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 آپ سب کی دعوں سے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا کھر کھلاک شکر ہے دعا ہے اللہ پاک سے کہاں پاک ہم سب کے ساتھ پہر کھاں اور آتا کرنا ہے آمی یہاں تو یہاں سے میں اپنے بلوک کا آغاز کرنے لگی ہوں کچھن سے ہی آج یہاں پر میں نے کچھ زادے رہنا نکالی رہی ہے اور آج میں بنا رہی ہوں افتار کے لئے افتار کے لئے افتار کریں گے تو آج انشاءاللہ ہم ہرپے افتار کریں گے سب سے پہلے میں ان کو گوش کر لیتی ہوں نے گوش کرنے کے بعد پھر ان کو کٹ کرنا ہے اور ان کو کٹ کرنے میں انہاں سچ ملتا ہمیں نگ جاتا ہے محنت ہوتے ہیں ان کے اوپر فغانی پلاو بنانے کے لیے ساری چیزیں میں نے یہاں پر تیار کر کے رکھ دی ہیں چاول میں نے بھیگو کے رکھ دی ہیں گاجنے کٹ ہو گئی ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز لیا وہ کٹ کر لیا اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں چکن کو میں نے نمک لگا کے رکھ دی ہے کب سے اس کو نمک لگا ہو ہے تو بس ابھی سب کچھ تیار ہے تو جلدی سے ابھی بنانا شروع کرتے ہیں آگ میں نے جلا دی ہے یہاں پر پتیلہ رکھنے لگی ہوں پتیلہ رکھنے کے بعد پتیلہ تھوڑا گرم ہو گیا تو ابھی اس میں میں اوئل ڈالنے لگی ہوں اوئل ڈالنے کے بعد میں ابھی ویٹ کر رہی تھی کہ یہ گرم ہو جائے افغانی پلاؤ بنانے کے لیے وہ میں اس میں فرائی کروں گی پہلے چکن کو میں نے رکھ دیا ہے فرائی ہونے کے لیے اچھا اس پتیلے میں میں پہلے پانی ڈالا تھا چاول بوائل کرنے کے لیے چاول میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو یہ پانی گرم ہو گیا تو میں اور کام میں لگی پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا کبھی دوبارہ سے میں نے یہاں پہ آگ جلائی ہے واپس سے اس پتیلے کو یہاں پر رکھتے ہیں کیونکہ چکن فرائی ہونے چکن میں ٹائم لگے گا کافی سارے پیسٹیزن چکن پہ تو اس لیے مہتا کے ساتھ ساتھ چاول بوائل ہو جائے ہیں چکن فرائی ہو رہی ہے چاول بوائل ہو جائے ہونے کے لیے اور یہاں پر باقی تو ساری چیزیں تھی لیکن میں نے کشمیش نہیں رکھتی تھی گاجر اور کشمیش کو جو بنانا ہے بیسے تو بلیک کشمیش جو ہوتے ہیں وہ بڑی مزے کی لگتے ہیں دیکھنے کے لیے کلر بھی خوبصورت دیتے ہیں پہنے پولو کو اس سے تیسٹ بھی الگ ہوتے ہیں گھر پہ ابھی میں نے پہلے اور اس سے ہی کام چلا رہی ہے پہلے پہلے میں نے چکن ڈالے کی وہ فرائی کر کے انہوں میں نے جکال لیا ہے اس کے بعد میں نے دوبارہ سا ڈال دیئے پہلے میں رے لیا ہے میں نے پہلے پڑی پین آگ میں نے پہلے سے جلا دیئے سب سے پہلے میں دیتے ہیں اور سب سے پہلے میں ساری چیزیں ہماری تیار ہوتے رہیں ایک ہی ساتھ ساری ہو جائیں پھر کیا ہے کہ ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے نہ کسی چیز تا کہ چکن فرائی ہوگی تو چاول نہیں بوائل ہوگی اگر چاول بوائل ہوگے تو یہ نہیں بنا ہوا سب سے پہلے میں یہاں پر ڈال دوں گی گاجروں کو کیونکہ گاجریں جو ہے نا وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں تو ان کو تھوڑا ہم کچھ سوفٹ کر لیں گے تو جیسے یہ سوفٹ ہوں گی تو اس میں ہم تھوڑی سی شوگر ایڈ کریں گے چوگر کے ساتھ ساتھ ہم کشمش بھی ایڈ کر دیں گے گاجریں یہاں پر سوفٹ ہو گئی ہیں ابھی میس میں چینی ڈالنے لگے ہوں چینی ڈالنے لگے ہوں چینی ڈالنے لگے ہوں چینی ڈالنے لگے ہوں پھرائی کیا اور ابھی میں ڈالنے لگے ہوں کشمش پیاز ہم اسی آئل میں فرائی کریں گے پیاز دیکھیں یہاں پر گولڈن مران ہو گئی ہیں پہلے میں نے سوچا نا میں نا ٹماٹر ڈالتی ہوں تو اس کے بعد جیسے مسالہ ہوتا ہے وہ بنا دی لیکن پھر میں نے کہا نہیں بس ٹماٹر نہیں ڈالتی لیکن اصل میں جو طریقہ ہے نا افغانی پلاؤ کا وہ ایسی ہے جو لوگ مجھے شاید دیکھتے ہوں جو پہلے جس طرح کا بنتا تھا افغانی پلاؤ تو وہ اسی ٹائپ کا بنتا تھا کیونکہ میرے دوست ہے افغانستان سے تو اسے میں جانتے ہوں میں نے بھی انہی سے سیکھا تھا تو جیسے ابھی یہ پیاز دیکھیں فرائی ہو گئے ہیں تو اس میں نہ بھی ٹکر میں ڈال دیتے ہوں ایک ایک کر کے ایک دو بار میں نے بنایا جیسے ٹماٹر ڈالا ہے لسن ڈالا ہے تو وہ اپنی طرف سے آپ ایڈ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ویسے تو کافی سارے ریسٹیزن جو چینج ہو گئی ہیں اور جیسے کہ فانی پلاؤ کئی کسی مکابی بننے لگے ہیں جو اصل طریقہ ہے وہ ایسا یہ ہے صرف پیاز میں ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے چکن کو چکن کو تقریبا کوئی تین سے چار منٹ میں میں نے فرائی کیا تو ابھی نیسے پانی دالنے لگے ہیں چکن میں میں نے پانی ڈال گیا تھا چکن کو تھوڑا سا گلانے کے لیے چکن میں نے دوبارہ سا گاڑا ہوتا ہے میں نے یہاں پر یہ دیکھیں ہمیں دم میں ڈالیں گے اس کو دم پر لگا کے اپنے کلاؤ پر اس کے بار پکوڑے بنانا شروع گر گیا چکن کو گلانے کے بعد ابھی چکن میں نے دوبارہ سے یہ دیکھیں سیپریٹ کر لیے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو بچ گیا یہ بھی ہم دم میں ڈالیں گے چاولوں پر جیسے جیسے ہم جون جون لیر بناتے جائیں گے چاولوں کی اس طرح سے لے کے میں اس کے اوپر اسے ڈالتی جائیں گے چاولوں کی یہ دیکھیں میں نے لہر لگا دی ہے اور نیچے نیچے میں میں نے تھوڑا سا آئل کے ساتھ پتیرے کو گریز کیا تھا پھر اس کے اوپر میں نے یہ چاول ڈال لیا تو ابھی یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ہے یہاں سے بھی ہم تھوڑا پڑ لے کے تو اس طرح کے چاولوں کے اوپر ہمارے پاس پڑ لیا ہے چاولوں کی اس سے پہلے یہ جو میں نے کشمش اور گاجر بنائی تھی چینیں ڈال کے تو اس کو بینڈ ڈالنے لگی ہونا پہ یہ دیکھیں درمیان میں ہم ڈال جائیں اس طرح سے اور اس میں جو ساوس یوں سمجھے اس میں جو بنا ہوا تھا ایک شیرہ ٹائپ وہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا بس یہ لاسٹ لیئر ہے چاولوں کی چلیں ابھی آگے چکن کے باری سارا کچھ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئے ابھی چکن کو میں اس لیئر کی لاسٹ والی لیئر کے اوپر سیٹ کرنے لگی ہوں اکوانی فلوگ میں دم پہ رکھ جائے اور ابھی جلدی جلدی میں پکوڑے پکوڑے پکوڑنے لگی ہوں آج دراصل نا ہم نے افتار پہ چاچا اور چاچی کو انوائٹ کی ہے تو کچھ دن پہلے میں نے اپنی دوستوں کی کی تھی افتار تو اس دن پھر میں نے کہا کہ چاچا اور چاچی کو پھر میں نے کہا اچھا نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بیکھوں گے ان کے ساتھ چاچی اور چاچی کے ساتھ بیکھوں گے تو بس ہمارے پکوڑے بانی رہے اور چاچا اور چاچی بھی ماشاءاللہ سے آ ہی گئے موسیقا ہمارکہ مریعہ 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 ہلکی پھلکی افتاریہ بھی ہم نے کر لیے بس ابھی نا سب سے جارے نماز پڑھنے چاچی بھی چلیے بھی نماز پڑھنے چلے یہ بھی میں نے افرانی پلاو کا دم میں نے کھول لیے اور یہ بن کے تیار ہے موسیقی 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 یہاں پر ہمارا افغانی پلاو دیکھیں بانتے ہیں میں نے نے ڈی شاہوٹ کہہ لیا تو بس ابھی ہم دستر خان لگا کے تھوڑا سپیس لیا تھا ہم نے نماز کا اور تھوڑا باتیں کرنے کا تو بس ابھی ٹائم آگیا بھی کھانا کھانے کا ماشاء اللہ الحمدللہ کھانا کھا رہے ہیں میں نے جو افغانی پلوہ بنایا تھا اس کے ساف مونہ نے بنائی ہے یہاں پر ٹاماتھوں کی چھتنی ابھی میں کچھ کمنٹ سے ہیڑ کرنے لگی ہوں کیونکہ تقریباً ٹین چار دن ہو گیا میں نے کمنٹ سے ہیڑ نہیں کیا میں نے کہا آج کر لیتے ہوں مدھیہ بیگ ہے سرما پلیز ہانیا کو بولا کریں سرپے سہی سے دوبٹہ لیا کریں یہ میں ہمیشہ ہانیا کو بول کر لے کہ وہ بچی ادا ہوں تو اس کو بھی سیریز نہیں لی تو اچھا ہے کہ اب اسے اس کی عادت پڑ جائے دوبٹہ ہو سہی سے لے لیکن لیتی نہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس فائزہ خان ماشاء اللہ بھائی آپ ساتھ کتنا پیارے لگتے ہیں اللہ بری نظر سے بچائیں آمین اس کے بعد ہے ہمارے پاس خان تانیہ خان تانیہ بتانے کچھ اس طرح سے ہے وہ ماشاء اللہ ملابتل لڈوکے ہو گئی ہے کیسے اس بچے کے بال نوچ رہتی ہے اللہ بری نظر سے بچائیں آمین بس وہ جیسے ہم نے وہاں آپ سے چھوڑا تو اس کی عادت بن گیا مصطفہ کے بال کھینٹی ہیں اپنے بابا کے بال کھینٹی ہیں میرے بال بھی آکے کھینٹی ہیں سب کے تو بچی نے سر پر پور نہیں لگائی تھی تو پہلے تو وہ پیام سے جاری تھی اس کے ساتھ میں بھی دیکھتی تو میں نے کہا یہ کھیلنے کیلئے جاری ہے لیکن جو ہی یہ وہاں پر گئی ہے نا تو فوراں اس کا ہاتھ اس کے بس وہ بالوں پر اس کے اوپر پڑا ہے پھر وہاں سے پھر میں نے اس کو پکڑ لیا چیزیں آگے بڑھتے ہیں بھی یہاں پر ہیں ہمارے پاس شیری شیری خان ملاک میری جان سلمہ آپی ملاک مجھے دے دو لے جائیں ملاک کو آپ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نفیسہ احمد آپ مجھے بہت اچھی لکھتے ہیں سلمہ واجید اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسلام علیکم سلمہ مسجد نبی کا سکون دنیا کی کسی بھی جگہ بار نہیں لیتا ملاک کو پتا چل گئے ملاک سے چھپ چھپا کے اس روم میں میں نے کہا وہاں سکون سے جا کے میں یہ کمنٹ ریٹ کروں گے لیکن یہاں پر بھی اسے پتا چل گئے کہ وہاں پر بہت لیے اس کے بعد ہے ہمارے پاس رضیہ سلطان حلدی بہت گرم ہوتی ہے اچھا شاید انہوں نے حلدی میں کھانے میں ڈاگ جاؤں تو انہوں نے دیکھی ہوگی تو اس کے لئے کہ حلدی چاہد کم دعا کریں یہ اوشی اس طریقے کی آئی دیا کچھ اس کی تو یہ لکھیں کہ سلمہ نوش کیچن ویلوگ بھی وہاں ہے ان سے بھی ملے چلیں دیکھتے ہیں کہ نصیب میں ہوگا تو مل لیں گی اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہاں پر انایا اسلام علیکم آپی آپ اپنی بیٹیوں کا ہیئر کیئر روٹین شیئر کریں پلیز ہائیا کے آئل شیمپو اور جو بھی یوز کرتی ہے پلیز آپ شیئر کریں انشاءاللہ میں رمضان کے بعد آپ سب کے ساتھ شیئر کریں یہ بھی تو فیلال اتنی بیزی روٹین ہے سچ میں میں بچوں کی روٹین بھی نہیں دیکھا پا جائے ایسے وہ جا رہے ہیں مصطفال اسے مورنن میں جاتا ہے پہنے اور پھر ہانیا کا تقریبا کوئی ایک کی ڈیڑھ بجے وہ جاتی ہے تو میں بس اپنے کاموں میں بیزی ہو جاتی ہوں اچھا یہاں پر ہمارے پاس فائزہ ایفان ویلوگ ہیں یہ اچھا میں بھی نتاشا آپی اسی وجہ سے دیکھتی ہوں سلمہ آپی کے ویلوگ مدینہ دکھنے کو ملتا ہے جزاک اللہ خیال اچھا اس کے بعد ہمارے پاس سومیا زاہر لاب ماشاءاللہ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یوزر مراتز کیو پیڈی اس کے بعد ہمارے پاس مرزا نائس لوگ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا میرا نام لے کر دعا کرے گا اللہ میری مشکلات بھی کریں خزر کے دروازے کھولیں آمین بھی انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس یوزر سلمہ بیٹا میں پہلی بار میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا جزاک اللہ خیال اس کی دونیا ہی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں ماری مینم بابیتا آئیم انڈیا تھینکیو جزاک اللہ خیال بابیتا بہت اچھا لگا کہ آپ یہ بہت بڑی فین ہیں بہت خوشی ہوئے آپ کا پڑھ کے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ریحان ریحان ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا اللہ ہمیں بھی بولا ہے انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ آپ سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک جلدے جلدہ آپ سب کو یہ سانت نصیب پرنایا اچھا تو بھی ہمارے پاس اسمہ بٹاٹا والا جسٹو انسان یو پلیز ڈانٹ فیل اپ پریشر کوکر پولی انڈ سم 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 پریشر ادر وائی ایت ویل گل انشاءاللہ میں نیکس ٹائم کوشش کروں گی کہ میں ایسا نیکس میں سب بھی دیکھ لیتے ہیں ہاں پر ہمارے پاس مومنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو دیکھ رشت آتا ہے کہ آپ کتنی خوش نصیب ہیں جو مدینہ میں رہتی ہیں اور جب دل چافتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر حاضری دیتی ہیں اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر الحمدللہ مومنہ ٹھینکیو جزاک اللہ خیر اس کے بعد ہمارے پاس رفت امجد سسٹر آپ بہت خوش نصیب ہیں آپ مدینہ میں رہتی ہیں میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا کریں میری اور میری ہزبن کی مشکل انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مشکل آسان کرنا اور آپ کو اولاد جیسی خوبصورت نمت عطا کرنا انشاءاللہ آمین مجھے 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 اللہ خیر انشاءاللہ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس شاہین آن ماشاءاللہ ہم سب کو نیک رستے پر چلنے مالا بنائے ہم سب سب کے بچوں کے اچھے حصیب کریں انشاءاللہ آمین اچھا ابھی ہمارے پاس شیزوکا شیزوکا سن کے مجھے وہ کاتم یاد آگئے شیزوکا یہاں پر یہ لکھتی ہمیں ماشاءاللہ نتاشا نے بلکل ٹھیک کہا کہ سرمای ہوا گئے لکھی ہم سب کی تو کوشش ہوتی ہے کہ اس پاک جگہ کے دیدار ہوں آپ تو دیری افتار کرتی ہو نماز ادا کرتی ہو ماشاءاللہ سبحاناللہ جی بلکل الحمدللہ میں دیری دعا بھی کرتی آپ سب کے لئے اللہ پاک آپ سب کو دیدار اچھے یہ لکھتی ہے اللہ آپ کے رسک میں برکر دے دین اور دنیا کی خوشی آمدے امیل سو مانے سیم آپ کے لئے میری ایسی دعا ہے بہا بخشی مائی لارڈ بلس یو بلس یو بلسیم فرم مینی ادرس تینکیو سو مچ ابھا اس کے بعد ہمارے پاس نفیس گور بہت زیادہ خوشی ہوتی سب مان باجی کو خوش دیکھ کر میں سب مان باجی بس ایک بس 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 ایک لاسٹ کمنٹ پڑھنے لاسٹ کمنٹ پڑھنے بس اس لئے میں خوش ہوتی ہوں دیکھ کر بہت شکریہ نفیسا بہت اچھا لگا آپ سب کی کمنٹ پڑھ کر انشاءاللہ میں حال دو دوسرے دوسرے جیسے مجھے ٹائم ملے گا ہاں جی ایک منٹ بات تو کرنے دو جیسے مجھے ٹائم ملے گا انشاءاللہ میں کمنٹ آپ سب سے بات کیا کروں گی اور آپ سب کے اور کوشش یہ ہی کیا کروں گی کہ میں سب کی کمنٹ رید کر سکوں ایک تائم میں تو نہیں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی اس طرح سے کہ جیسے ایک دن میں اس طرح کمنٹ پڑھوں کہ جیسے سٹارٹنگ پھر ایک بار ایسے پڑھوں گے جو درمیان میں کمنٹ ہوتے ہیں اور ایک دن ایسے پڑھوں گے جو لاسٹ میں کمنٹ ہوتا ہے وہ پڑھوں پھر آپ سب سے میری بات ہو سکیں گیا آج اللہ حافظ بول دو نہیں بولنا اب ماما کو اللہ حافظ تو بولنے گا یہ پکڑھوں یہ پکڑھوں لے کر چلو موبائل چلیں گے ملتے ہیں آپ سب سے نیکس ویلوگ میں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اپنے ڈھیر ساری دعاوں میں ہمیں نیاد رکھیں اللہ حافظ اور ہمارا آج کا ویلوگ آپ سکتے کیسا لگے اگر چلیں گے لائک شہر اور سب سے نیکس مانجی